تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام ابراہیم بن مالک اشتر کون تھے جب ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد کو قتل کیا تو کیا واقعہ رونما ہوا ابن زیاد کے جسم سے بدبو کیوں آتی تھی سن 66 حجری 680 اسوی میں مختار نے محمد بن حنفیہ کا نمائندہ بن کر امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے امویوں کے خلاف قیام کیا اس وقت کوفہ کے شیعہ جو مختار کے قیام کے حامی تھے انہوں نے ابراہیم کو اس کے والد کی امام علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے اپنے گروپ میں داخل ہونے کی دعوت دی ابراہیم نے اس دعوت کو قبول کرنے کی شرط رکھی کہ وہ اس صورت میں اس گروپ میں داخل ہوگا کہ گروپ کی فرما روائی اسے دی جائے لیکن اہل تشیر نے یاداوری کرائی کہ اس گروپ کا کمانڈر مختار سکفی انتخاب ہو چکا ہے کچھ دیر بعد مختار خود ابراہیم کے پاس آئے اور اسے ابن حنفیہ کا لکھا ہوا خط دیا جس میں ابراہیم کے لئے لکھا تھا کہ وہ امویوں کے خلاف قیام میں مختار کی ہمراہی کرے محمد بن حنفیہ حضرت علی کرم اللہ وزوالکریم کے بیٹے ہیں ابراہیم نے پہلے تو اس خط کے بارے میں شک کیا کہ کیا واقعی یہ خط ابن حنفیہ کی طرف سے ہے یا نہیں لیکن یزید بن انس اسدی احمر بن شمیت بجلی اور عبداللہ بن کامل شاکری نے گواہی دی کہ انہوں نے خود دیکھا ہے کہ محمد بن حنفیہ نے یہ خط ابراہیم کے لئے لکھا ہے اس کے بعد ابراہیم نے یہ دعوت قبول کی اور مختار کے ساتھ بیٹ کی جنہوں نے مختار کے قیام میں شرکت کی ان میں سے اکثر کو محمد بن حنفیہ کو ابراہیم کے نام خط لکھنے کے بارے میں شک تھا اور بہت جستجو کے بعد ابو عمرہ قیسان نے خط کے صحیح ہونے کی گواہی دی اور کہا کہ وہ مختار کو مورد اعتماد سمجھتے ہیں اور سب نے اس قول کو کہ یہ خط محمد بن حنفیہ کی طرف سے ہے قبول کیا اور اس کے صحیح ہونے کی گواہی دی یہ حقیقت ہے کہ ابراہیم کے ساتھ ملنے سے مختار کی جنگی قوت میں بے حد اضافہ ہوا اور مختار کو کئی سخت مارکوں میں کامیابی ملی اسی طرح کا ایک سخت ترین مارکہ ابن زیاد کے ساتھ جنگ اور اس کا قتل ہے مختار نے 66 ہجری میں قاتلانے امام حسین علیہ السلام کے خلاف قیام کیا کچھ عرصے بعد ابراہیم نے مختلف جنگوں میں مختار کا ساتھ دیا تاہم ابن زیاد کی سرکوبی جو کہ بڑا مارکہ تھا اس کے لیے ابراہیم 8000 سے 20000 کی تعدال کا لشکر بروایت 20 یا 21 الحجہ 68 ہجری کو کوفہ سے لے کر نکلے بس محرم الحرام کو دریائے خاضر کے ساحل کے نزدیک زاب یا باربیشہ کے نزدیک موسل سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر دونوں لشکروں کے درمیان جنگ شروعی ابن زیاد خود فوج کے ہمراہ تھا بلازری کے بقول جنگ کے آغاز میں ابراہیم کے لشکر کے دائیں حصے کو نقصان پہنچا اور شاید یہی وجہ ہوئی کہ کوفہ میں جاسوسوں نے ابراہیم کے قتل کی خبر پہنچائی اور مختار کوفہ سے بساد خود ابن زیاد سے مقابلہ کرنے روانہ ہوئے مختار کے موسل پونچنے سے پہلے ہی ابراہیم کا لشکر ابن زیاد کے لشکر کو شقص دینے میں کامیاب ہو گیا ابراہیم نے اس جنگ میں عبیداللہ ابن زیاد اور کچھ دوسرے ملائین جیسے حسیم بن نمیر اور شرجیل بن جلقلہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور کہا گیا ہے کہ ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا ابو مخنف کی روایت کے مطابق ابراہیم ابن اشتر نے تنبطن لڑائی میں ابن زیاد ملہون کو قتل کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی لاش کی شناخت اس کے لباس کی تیز خوشبو سے ہوئی جس کے پیچھے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اکدس تشت میں لکھ کر دربارے کوفہ میں اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس میں سے خون کا ایک کترہ اس کی ران پر گرا جس سے اس کی ران میں شدید تکلیف دا ناسور بن گیا جس کی بدبو دور سے بھی برداشت نہ ہوتی تھی اسی بو کو چھپانے کے لیے یہ بہت بے تہاشا خوشبو لگاتا تھا اس کی یہی خوشبو اس کی شناخت بن اس کا سر جسم سے علیدہ کر کے کوفہ اور پھر مدینہ منورہ میں امام زین العابدین کی قدمت میں روانہ کیا گیا واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیر روی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے تاکہ ایسی اسلامی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں موسیقی موسیقی